ہمیں مزیدار سی ریسیپی منچورین چکن منچورین کی جس کے لئے چاہیے ہمیں ہاف کیجی چکن، ہاف ٹیبل سپون سالٹ، ٹو ٹیبل سپون سویا ساس اور ٹو ٹیبل سپون کارن فلور اور ایک انڈے کی سفیدی ان سب چیزوں کو چکن کے اوپر لگا کر تھوڑی سی کالی میرچ، ہاف ٹی سپون کالی میرچ بھی ڈال دی ہے ان سب چیزوں کو چکن پر لگا کر چکن کو آدھے گھنٹے کے لئے ہی میرینیٹ کر کے راکھ دے اس کو اچھی طرح مکس کریں چکن کو آدھے گھنٹے کے لئے پڑھا رہنے یہ اس طرح کی شکل میں آ جائے گا ہم کو مسالہ لگائے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے چلیے آئیے اب چلتے ہیں اپنی ریسپی کی طرح سب سے پہلے کڑائی میں ہاف کپ آئیل گرم کریں آئیل گرم ہونے دیں ہاف کپ نہیں اس میں ڈیپ فرائی کرنی ہے ہاف کپ نہیں سوری ون کپ آئیل چاہیے اب ہم اس میں ایک ایک کر کے چکن کا پیس کو ڈال کے دے جائیں گے اور چکن کو گولڈن براؤن ڈھونے تک فرائی کریں گے ہی ایک ایک کر کے چکن کے پیس ڈالتے جائیں اور پھن کو گولڈن براؤن ڈھونے کے دے جائیں آنچ کو درمیانہ رکھیں آنچ کی آدھا تیز نہیں رکھیں بڑا چکن فٹا فٹ فرائی ہو جائے گا لیکن یہ اندر سے کچھا رہ جائے گا اور ٹینڈر بھی نہیں رکھیں آنچ کو درمیانہ رکھیں پلیز میری چینل کو آئیک اور سبسکرائب کریں اور ثم ثم تیت آتیا آنے والے اگلی نوٹیفکیشن آپ کو بہ آسانی بھلتے رہیں اور اسے شیئر بھی کر دیا کریں اب ایک ایک کر کے چکن کی بھوٹیاں ہمیں اس میں ڈال دے جائیں ہمارا چکن لائٹ براؤن ہوس چکا ہے اسے تھوڑا سا اور براؤن ہوس چکا ہے اور دور زرگوچا ہے ہوس چکا ہے اور براؤن ہوس چکا ہے ہوس چکا ہے دیو لائٹ برنٹ کر لیتے ہیں ایک سے ایک لکھا کے چکن کے ٹیز جانے ہیں ان میں چلنا چاہتے ہیں اگر اس کی گریوی تیار سکتے ہیں ہمیں جو چیلیں چاہیے ہمیں چکن کی جہنے دو کپ جنجر کرسٹ گرلی کرسٹ گرین چلی دو دین لے 5 تیبل سپون کون فلور پانی میں چلی گارلک ساس 2 تیبل سپون چلی ساس 1 تیبل سپون سویا ساس 1 تیبل سپون نمک 1 تیبل سپون سورہ میچ 1 تیبل سپون کالی مچ 1 تی سپون کرسٹی لیت جائے گا 1 تیبل سپون 2 تیبل سپون 2 تیبل سپون دنگی اپراہی میں حاف کا پائل کریں اور اس کا کیاش جب یہ آئل ضرم ہو جائے تھا اس میں پہشت گارلی اوتا جن جن بالکر اس کو ہوتاں کا بہن جائے بہن جائے مشکل ہونے لگے تھا اس میں گریم چیلی لیشانی کاملے لیے اس کو ہوتاں کا بہن جائے اب اس میں گریم چیلی شامل کریں اور اس کو ایک منٹ پھولنے کے باہر اس میں چیلی شامل کریں چیلی کچھ نیروف نہیں چند دگی دنگ آپ کی کچ�� quindi اور ہمیں اس میں کھنا چکن بھی شامل جانیں گے چکن شامل کرنے کے اسے ہلکا ہلکا ہلائیں اور اس میں باقی بچے ہوئے جو سپائسز جانے ہیں وہ ایسا سا کر کے شامل کرتے جائیں سب سے پہلے ہم اس نے نمک آبت میں ٹیسٹ کے مطابقی لے سکتے ہیں نمک صورت میں چھاٹے بل سوئے اور کالی میں چھاٹی سوئے یہ سب کی شامل کرتے ہیں اس کے بعد اس میں چاہیے جیس کرس چیلی ہاپتے بل سوئے ڈباہ مشکل و baik کرنے پیمور کو کیش کریں چویا ڈباست 빨리 ٹھوٹ تاثماس 1 table کلیگارلک پاسٹ ٹوٹے رچھتے ہیں دائم پر ان سک چیزے کو اچھی طرح پر نکس پاتے ہیں اب ہم اس میں دو کپ کیچپ شامل کریں گے ٹوماٹو کیچپ ہم آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں یہ دو کپ شامل کریں گے ٹوماٹو کچپ زیادہ کوانٹری میں ڈالیں گے تو زیادہ ٹیسٹ بنے گا سرکہ وان ٹیبل سپونڈ ڈال کر ان سب چیزوں کو میکس کر لیں اب اس میں چکن کی یہنی جائے گی آپ نے جتنی گریوی بنانی ہے اس کے حساب سے شامل کر لیں میں نے اس کو رائس کے ساتھ بنایا ہے اس لیے میں نے اس میں تھوڑی گریوی اس کی زیادہ بنائی ہے آپ اپنی حساب سے اس کی گریوی بنا سکتے ہیں یہ رائس کے ساتھ ہی زیادہ مزے کا بنتا ہے جب اس میں اوبال آنے لگے تو اس میں وہ کارن پلور پانچ ٹیبل سپونڈ جو ہم نے پانی میں مکس کر کے لکھا ہے وہ شامل کر کے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ہمارا چکن بھی کھن چکا ہے اچھی طرح سے اب ہم کارن پلور شامل کر لیں اور اس کو اچھی طرح ہلا دیں اگر آپ جتنا چاہے تو گڑا کر سکتے ہیں اگر زیادہ گڑا کرنا ہو تو اور زیادہ کارن پلور ٹال کر اسے گڑا کر سکتے ہیں دیجئے ہمارے مزیدار سا منچوڑیاں تیار ہے پلیز اسے کھائیے اور انچوائے کریں اور میرے چینل کو لائک سبسکرائی کر دیں شیئر کر دیں میرے مزیدار سا ریسیپی چکن منچورین کی تیار ہے